جب آپ نکاحی کو مشکل کر دیں گے نکاحی میں اتنی رسومات کو پیدا کر دیں گے مشکلات کر دیں گے تو پھر زنا عام ہو جائے گا پھر ہمارے معاشرے کے وہ بددین لوگ جو دین سے دور ہیں پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی نکاح کی کیا ضرورت ہے اصدقصر اللہ یہاں تک کہا جاتا اتنا غلط جملہ اللہ اقلق کہ بھائی باہر سے دودھ مر رہا ہے تو گائیں پان لیں گے کیا ضرورت ہے یہ کسی مومن کی زبان سے جملہ نکل سکتا ہے آپ بتا ہے یہ وہ کوئی ایمان والا کیسے بول سکتا ہے یہ جملہ تو یہ تب ہوتا ہے جب بے حیائی اور دین سے بہت ہی زیادہ دوری ہو نا بددینی ہو تو پھر یہ جملے زبان پر آتے ہیں پھر شتان یہ راستے دکھاتا ہے یہ حملے کرواتا ہے تو جب آپ نکاح کو اتنا مشکل کر دیں گے رسومات میں ایسی ایسی چیزوں میں جو بالکل نہ دین میں ان کا کوئی تعلق ہے نہ کوئی ضروری ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیمات دی ہے نہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوگا شادی ہی نہیں ہوگی جب ان چیزوں کو ہم لازم اور ملزم سمجھ لیں گے خرافات کو تو پھر ہماری دنیا جو ہے خرافات نہیں پڑتی چلی جائے گی جو سنت عمل ہے جو اس کی برکات ہیں وہ ہم سے ختم ہو جائے گی وہ اٹھا نہیں جائے گا اس کا جو سکون اس کا جو اتمنان ہے وہ پھر اللہ جلدہ جانے وہ ختم کر دیتا ہے تو گزشتہ جمعہ تل مغارق میں میں نے جہیز جیسی اعلانت رسومات پر اس کو ہو گئی تھی کہ جہیز ایک بچی کے باپ پر اتنا بوش دار دینا کہ میرے وہ جملہ تھا کہ وہ جگر کا ٹکڑا بھی آپ کو دے دے اور آپ کو سلائی مشین بھی دے آپ کو واشر مشین بھی دے فریج بھی دے گاڑی بھی دے مارٹ سیکل بھی دے اور اچھا خاصا سونا بھی دے فنیچر بھی دے سوفا بھی دے علماری بھی دے ڈریسنگ بھی دے حسان ہے اس کے لوازی مار حالانکہ جو انسان اپنے جگر کا ٹکڑا دے دے آپ اس سے تو کمی چیز ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتے اس نے آپ کو اپنی بچی دے دی ہے نکام میں بچی کو انسان کیسے پالتا ہے جو بچی والے ہیں ذرا سا آنکھوں کو بن کر کے وہ محبت کا لگائیں اندازہ کتنی ہمیں اپنی بچیوں سے محبت ہے حضور کے وہ جملے کی کتنی قدر ہے کہ میری فاطمہ میری بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے کتنی محبت ہے ہر باپ کو اپنی بچی سے اتنی محبت ہے وہ باپ آپ کی جھولی میں اپنی بچی رکھ دیتا ہے اور تو ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں جائے یہ بھی تمہارا احسان ہے تم نے ہمیں اپنی بچی میرے نکام میں دے دی مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اسے نکاح کروں باقی بچے کے اور بچے کے باپ کی ذمہ داری ہر چیز کو ہی کرنا ہے اس کے رہنے کا سونے کا کھانے کا پینے کا اندازہ محبت کو اس لیے کیوں تقویت دی ہے اس چیز میں مرد اپنے آپ کو کیوں نہیں بلتا کہ میں طاقتور ہوں میں خود کروں گا باقی چیز میں آپ عورتوں کو پیشے کرنے میں شیئر ہیں کہ مرد آگئے ہیں عورتیں پیچھے ہیں مرد کی زیادہ طاقت ہے اس وقت یہ طاقت کانسو ہی ہوگی ہے یہ ہے مرد کی طاقت کہ سارا انتظام خود کرے برات میں کہ آ رہا ہوں دو سو تین سو لوگ آئیں گے بچی کے باپ پر ضروری نہیں ہے وہ کھانا کھلائے وہ تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے مہمان ہیں ہاں حسن ہے سنو کے اگر دعوت کرتے ٹھیک ہے مگر اس کو پابن کر دینا لازم قرار دی دینا ماں باپ بچارے مانتے پھرتے ہیں بچی کی شادی کے لیے میری بچی کی شادی ہے میرے ساتھ کچھ تعاون کریں میری بچی کی شادی کیا تعاون کریں تعاون کریں ایک تو وہ بچارہ بچی کی جدائی کے ایک وہ غم میں ہوتا ہے اور پھر وہ دردر جا کر لوگوں سے جمع کریں جمع کریں جمع کریں جمع کریں پیداروں کے بار گیٹوں پہ کھڑا رہے کھڑا رہے کھڑا رہے دہنوں میں لگا رہے لینوں میں لگا رہے کارڈ لاؤ یہ لاؤ شادی کا کارڈ لاؤ پناہ لاؤ اڈریل تو ٹیم آئے گی مائنہ ہوگا کس کیسے انسان گزر جاتا اللہ رب العزت ٹیم خرافات اس جہیز جیسی لانت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں موسیقی 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 موسیقی